ہلو دوستو ویلکم بیک آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر اور میں ہوں آپ کا دوست دلیر سنگھ آج ہم بات کریں گے ڈبل ڈور ریفریجریٹر انڈیا میں پہلی بار گودری نے آپ کو یہ والا ڈبل ڈور کا ریفریجریٹر دیا جو اس کی فنشنگ ہے وہ سب سے الگ ہے سب سے ہٹ کے رہنے والی ہے اور یہ والا جو ریفریجریٹر آتا ہے یہ آتا ہے نینو شیل ٹیکنولوجی کے ساتھ سو فول ڈیٹیلیں ہمیں اس کو اوپر بات کرنے والے ہیں اگر آپ کو یہ والا ریفریجریٹر پسند آتا ہے تو اس کو پریدنے کے لئے لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا ہے وہاں پر آپ پر جا کر پرائز بھی چیک کر سکتے ہیں اور وہیں سے اس کو بائے بھی کر سکتے ہیں سو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ویڈیو کا نوٹیفگیشن آپ تک جا سکے آپ نئے سکتے رہے ہیں نئے پڑکٹ کھریتے رہے ہیں سو آئیے دیلی نہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں فرسٹ لک کیا رہے گی موسیقی دوستو گودری کمپنی دورا انڈیا میں پہلی بار یہ ویڈیو ریفریریٹر لانچ کیا گیا ہے اس کی جو لک ہے وہ بلکل ووڈ کی ہے اگر آپ اس کو دیکھو گے تو دیکھنے میں بھی یہ فولی بڑا پریمیم پرڈک لگتا ہے اور ریالٹی میں یہ بہت ہی پریمیم ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کو آپ ٹچ اینڈ فیل کر کے بھی دیکھیں گے تو آپ کو بلکل بھی ایسا نہیں لگے گا کہ یہ وڈن نہیں ہے تو فولی وڈن فینس کے ساتھ کمپنی نے دیا ہے اس میں آپ کو دو کلر ملیں گے ایک ڈارک شیڈ میں ہے اور ایک اسی میں لائٹ شیڈ میں آپ کو کمپنی دورا کلر دیا گیا ہے اور سائیڈ سے میں اگر بات کروں تو جو فولی لیدر فینسنگ کے ساتھ آتا ہے جس میں کی آپ کے ریفریریٹر کی جو لائف ہے وہ کافی اچھی بنی رہتی ہے اور سائیڈ سے کوئی بھی سکریچ نہیں لگتا اور جو اس کی ڈیوریبلیٹی ہے وہ کافی اچھی بنی رہتی ہے سب سے پہلے ہم اگر اس کو میں یہاں پر دیکھئے اگر آپ اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں یہاں پر اس کی جو فیلنگ ہے اس کی ٹچ اینڈ فینس آپ دیکھو گے تو فلکل آپ کو وڈن ہی یہاں پر دیکھے گا آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بلکل لکڑی کا بنایا گیا ہے لیکن اس میں کمپنی نے ایسا میٹیریل یوج کیا ہے کہ اس کی جو فینسنگ ہے وہ لائف ٹائم کے لئے بلکل ایسی ہی رہنے والی ہے سو آئیے ہم بات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو موڈل نمبر کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس کا جو موڈل نمبر رہنے والا ہے وہ رہے گا جو کی انوارٹر کے ساتھ آتا ہے اس میں آپ کو دو کلر مل جاتے ہیں ایک تو آپ کو ملتا ہے دارک شیڈ کے اندر جو کی دارک میں رہے گا ایک ملتا ہے آپ کو بلکل لائٹ شیڈ میں ہے سو آپ اپنے اکوڈنگ کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے فرنیچر میں یا لیونگ روم میں جو آپ کا کلر ہے تو آپ وہاں پہ رکھیں گے تو اس کی جو لک ہے وہ بلکل ہی پریمیم بلکل سب سے ڈیپرنٹ آنے والی ہے سو آگے ہم فیچرز کی بات کرتے ہیں یہاں پر اس میں آپ کو کمپنی دوارہ انوارٹر کمپریشر دیا جا رہا ہے جس میں کمپنی آپ کو دس سال کی وارنٹی دیتی ہے ایک سال کی کمپریہنسیو وارنٹی ملتی ہے اور ساتھ کے ساتھ نو سال مین کمپریشر جو اس کا ہے اس کی وارنٹی ملتی ہے انوارٹر کمپریشر ہمیں فائدہ کرتا ہے سب سے پہلے لائٹ کا کیونکہ اس کی کنجپشن بہت ہی کم رہتی ہے دوسرا اس میں نویس لیبل بہت کم رہتا ہے آپ کا جو کمپریشر ہے وہ بلکل بھی آواز نہیں کرتا سائلنٹ لی ورک کرتا ہے تیسرا یہ تیمپریچر بہت بڑی ہے مینٹین کر کے رکھتا ہے جس میں آپ کا فریش کھانا زیادہ ٹائم کے لیے رہے اور جو چوتھا بینپیٹ ہے فورتھ بینپیٹ ہے وہ اس کے ڈیوریبلیٹی انوارٹر کمپریشر کے جو لائف ہے وہ بہت بڑیہ رہتی ہے اور ہنڈر پرسینٹ گرین گیس ملتی ہے جو کی انوارمنٹ فرینڈلی رہنے والی ہے آپ اس کو ریفریجیٹر پہ الگ سے سٹیپ لیجر بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایک سو دس سے دو سو نبے خود بخود کنٹرول کر لیتا ہے سو یہاں پر دیکھئے اگر ہنڈل کی بات کروں یہاں پر آپ کو سائیڈ میں ایک پوکٹ ہنڈل ٹائپ مل جاتا ہے یہاں پہ جس میں کہ آپ سائیڈ سے ہی اس کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے سامنے پہ کوئی بھی ہنڈل نہیں ہے جس میں کہ آپ کو جو اس کی لک ہے وہ بلکل ہی پریمیم ملنے والی ہے سو دوستو ایک اور ایمپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے مند میں آ رہے ہوگی کہ کہیں یہ خراب نہ ہو سو کمپنی دوارہ پہلے ہی اس کے اوپر ٹیسٹ کر دیے گئے ہیں وارٹر پروف سٹین پروف اور سکریچ پروف رہتی ہے یہ سو انٹیریئر کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر اگر سپیس کی بات کرتے ہیں تو فریجر سیکشن میں آپ کو کافی بڑیہ سپیس اور فریجر والے سیکشن میں بھی بہت بڑیہ سپیس کمپنی دوارہ یہاں پر دیا گیا ہے اور فریجر سیکشن میں آپ کو جو شیلف ملتی ہے وہ بھی اس میں آپ کو موویبل شیلف ملتی ہے یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے کو سپیس زیادہ چاہیے تو آپ اس شیلف کو باہر نکال کے فلی سپیس کو یوج کر سکتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر کول ائر کنٹرول نوب دے دی ہے جس میں آپ اپنے حساب سے اس ریفریجرےٹر کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس ریفریجرےٹر میں ایک چیز اور بہت بڑی ہے جس میں کہ ہم آئس کیو بوکس ہوتا ہے وہ کمپنی دوارہ یہاں پر دیکھئے آپ کو موویبل ملتا ہے جو آئس کیو بوکس ہے جس میں ہم برف وغیرہ کی ٹکڑیاں جماتے ہیں وہ موویبل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے کو کہیں اور سمان رکھنا ہے تو آپ اس کو موو کر سکتے ہیں اپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ جہاں پر بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ اس کو ارجسٹ کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے اور اس کو باہر نکال کے بھی سپیس یوز کر سکتے ہیں اور اس کے فریجر شیکشن کی یہاں پر بات کر لیتے ہیں کمپنی دوارہ آپ کو یہاں پر دیکھئے ایک دو تین اور یہاں پر نیچے چار چار سیلف آپ کو ٹفن گلاس کی مل جاتی ہیں جس کی کی ارجسٹمنٹ کمپنی دوارہ کافی اچھی بنائی گئی ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو ارجسٹمنٹ دکھا رہا ہوں ایک ایک سیلف کے نیچے آپ کو کافی اچھا سپیس ملتا ہے جس میں کہ آپ اپنے برتن کے حساب سے ارجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک کول شاور ٹیکنولوجی اس ریفریجرےٹر میں یوز کی گئی ہے جس میں کی یہاں پر شیلف کے نیچے دیکھئے یہ ٹری کو لگا دیا گیا ہے جس سے کی کیا ہوگا جو پیچھے کی کولنگ ملتی ہے کئی بار آپ سپیس پورا بھر دیتے ہیں یہاں پر تو آپ کو کولنگ پروپر وے سے آگے نہیں مل پاتی ہوتا کیا جب ہم بوتلیں رکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بوتلوں میں کولنگ نہیں ملتی دور بینز میں لیکن کول شاور ٹیکنولوجی سے آپ کو فرنٹ کی جو بوتلیں ہیں اس میں بھی آپ کو پروپر وے سے کولنگ ملے گی اور پورے ریف کے اندر تو آپ کو ہر ایک چیز کو کولنگ ملنے کے لیے بھی کوئی بھی یہاں پر پرابلم نہیں ہے اور کولنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پر نوب دے دیا ہے جس میں کہ آپ اپنے موسم کے حساب سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ تو آپ اپنے حساب سے اس کو نوب سے کنٹرول کر سکتے کہ آپ کو کتنی کولنگ یہاں پر جرورت ہے اور کافی اچھے سائج کی بڑی پریزم ایلڈی ملتی ہے جس میں کہ یہ خاص طرح کا ڈیزائن بنایا گیا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لائٹ ہے وہ کافی اچھی ریڈیوز ہوتی ہے جس میں کہ آپ کو رات کو بھی پروپر وے سے فریج کے اندر روشنی ملتی ہے آپ کو کوئی سامان وغیرہ نکالنے میں یا رکھنے میں کوئی پرابلم یہاں پر نہیں ملتی اور اس میں آپ کو نینو شیلٹ ٹیکنولوجی کمپنی دوارہ دی جارہی ہے ساتھ کے ساتھ ڈیوڈائزر بھی دیا جارہا ہے نینو شیلٹ ٹیکنولوجی کام کرتی ہے کسی بھی کٹانوں کو ختم کرنے کے لئے اگر آپ کا فروٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اگر اس کو آپ فریج میں رکھتے ہیں چوبیس گھنٹے کے لئے تو آپ کا جو کئی بار ہم فروٹ بینہ دھوئے کھاتے ہیں تو اس میں نینو شیلٹ ٹیکنولوجی اس پہ سے کٹانوں کو بلکل ختم کر دیتی ہے اور ویجیٹیبل بوکس کی بات کریں تو کافی اچھا بڑے سائز کا کمپنی دوارہ ویجیٹیبل بوکس دیا جارہا ہے اور اس کا جو میٹیریل ہے وہ بھی دیکھیں یہاں پر پلاسٹک ہے پولی پروپلن کی پلاسٹک یوز کی گئی ہے جس کی جو کوالٹی ہے وہ کافی فائن ہے فرسٹ کی کوالٹی رہتی ہے سیکنڈ لی یہ جلدی سے خراب بھی نہیں ہوتی ٹوٹی بھی نہیں ہے اور ڈوریبل بنی رہتی ہے اور اس کے جو دیکھیں یہاں پر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کولنگ کو اگر ویجیٹیبل ہے تو یہاں کر لیجئے اور اگر فروٹس ہیں تو اس کو آپ فروٹ والی سائیڈ پر کر کے یوز کر سکتے ہیں اور اس کا ہنی کوم کرسپر یہاں پر بنایا گیا ہے دیکھیں یہاں پر اس کا جو ڈیزائن ہے جب آپ کے فروٹس سے یا ویجیٹیبل بوکس سے جو موشر نکلتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں افزوب ہو جاتا ہے اس کو واپس نہیں گرنے دیتا اور آپ کا فروٹ جو ہے وہ جادے ٹائم کے لئے فریش رہتا ہے اس کی جو سکیلپ ہے وہ دوبارہ خراب نہیں ہوتی دیکھیں آپ پر اس کا ڈیزائن ہے اس طریقے سے تیار کیا گیا ہے تاکہ اس کا جو موشر وغیرہ ہے وہ جو ڈیزائن میں لوک ہو جاتا ہے اور بار بار نیچے نہیں گرتا جس سے فریشنس زیادہ بنی رہتی ہے دور بینز ہیں وہ بھی کافی اچھے سائج میں آپ پر فریجر سیکشن میں کمپنی دوبارہ دے دی گئے ہیں دو دور بینز ملتے ہیں اس میں آپ کی کوئی بھی فروزن آئٹم ہے چھوٹے والی ہے میڈیسین ہے جو کوئی ایسی چیز ہے جو آپ فریجر سیکشن میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی کافی اچھا سپیس یہاں پر ملتا ہے اب بات کرتے ہیں فریج کے دور بینز میں یہاں پر دیکھئے چھوٹے سمان کے لئے کافی اچھا سپیس کمپنی دوبارہ دیا گیا ہے اور یہاں پر نیچے بڑی بوٹل کے لئے اگر آپ کی ایکسٹر سائز کی بوٹل ہے 2.2 لیٹر کی جو سوا 2 لیٹر کی بوٹلیں آتی ہیں تو اس کو رکھنے کے لئے بھی کافی اچھا سپیس یہاں پر کمپنی دوبارہ بینز میں دیا گیا ہے اور اس کی جو گیس کےٹ ہے جو کی انٹی بیکٹیریل آتی ہے اس میں جامس بغیرہ بھی نہیں لگتے اگر آپ کو کلین کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ریموویبل بھی ہے اس کو آرام سے آپ نکال سکتے ہیں اور ایسے ہی ایج 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 اس کو واپس لگا سکتے ہیں جس میں کی آپ کو ایجی ٹو کلین ملتا ہے صفائی میں میں کوئی بھی دکت آپ کو نہیں ملنے والی اور اس کی جو فینشنگ ہے وہ میرے کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے اور اس کے جو فیچرز ہیں وہ بھی میرے کو بہت اچھے لگے ہیں کیونکہ کسی ادھر برینڈ میں آپ کو یہ والے فیچرز نہیں ملتے اور اس کی جو ٹچ اینڈ فیل ہے وہ بھی میرے کو بلکل ریئر لگی میرے کوئی ایسا لگا ہی نہیں تھا کہ یہ وڈن نہیں ہے سو آئی ہوپ دوستو آپ سب کو یہ والا ریفریجیٹر پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا خریدنے کے لیے لنک میں نے ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا ہے وہاں پر جائیے بائی کیجئے اس کو آپ ای ایم ای پہ بھی لے سکتے ہیں سو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے پڑک کی نئے جانکارے کے ساتھ تب تک آپ سب کو اوکی ٹا ٹا گڑ بائی